اسلام علیکم ریویوز پلینٹ میں آپ کا خوش آمدید آج میں دماغ کی چبلیں ہلا دینے والی پانچ ایسی فلمیں پیش کروں گا جن سے زیادہ تر لوگ ناواقف ہیں کوشش کی گئی ہے کہ مختصر ریویو میں فلموں کی کہانی پر مکمل طور پر پردہ رکھا جاسکے تاکہ یہ فلمیں آپ کے دماغ کی چبلیں ہلانے میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑیں پانچمہ نمبر پری دیسٹینیشن ٹائم مشین کے ذریعے ایک کمپنی ماضی اور مستقبل میں ہونے والے جرائن روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن فلم کا کلائی میکس دیکھ کر آپ کا دماغ آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دے گا یہ فلم آپ تین نہیں تو دو مرتبہ لازمی دیکھیں گے چوتھا نمبر مدر جینیفر لارنس کی ایک انتہائی پیچیتا فلم ایک رائٹر جو اپنی مرضی کی دنیا تخلیق کرتا ہے اور پھر اسے تباہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے فلم کو سمجھنے کے لیے پہلے ڈائریکٹر کا انٹرویو یوٹیوب سے سننے ورنہ دماغ کا کچومر کرنے کے لیے تیار رہیں تیسرا نمبر کلاؤٹ اٹلس تین گھنٹے لمبی اور بلکل سادہ سی کہانی جو انسان کو انسانیت سکھانے میں نمائی کردار ادا کرتی نظر آتی ہے لیکن فلم کے اختتام ہونے پر اس کی کاسٹ دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ میں نے اتنا سب کچھ مس کیسے کر دیا دوسرا نمبر میمنٹو کرسٹوفر نولان کا ایک اور شہکار فلم کی کہانی ایک ایسے کردار کے گرد گھومتی ہے جو اپنی بیوی کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کردار ایک خاص بیماری کا شکار ہے جس میں کچھ ہی منٹو بار یہ پچھلا سب کچھ بھول جاتا ہے فلمی پندت کہتے ہیں کہ اس فلم کو سمجھنے کے لیے اسے ریورس آرڈر میں یعنی اختتام سے شروعات تک دیکھنا چاہئے اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر والی فلم کی یعنی مل ہالنڈ ڈرائیو گزشتہ ڈیکیڈ دنیا کی سو پے چیدہ فلموں کی لسٹ میں اپنی جگہ بنانے والی یہ فلم اس لسٹ میں پہلے پر اپنی جگہ بنانے کی مکمل حقدار ہے میرا دعویٰ ہے کہ اس فلم کی کہانی آپ کے دماغ کی چبلیں ہلانے میں مکمل طور پر کامیاب ہوگی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ